موسیقی موسیقی یہ لال ڈائیری ہے راجستان کے مکہ منتری کے کالے کارناموں کی بھشتہ چار کی اور یہ بڑی چت پریچت لال ڈائیری ہے اس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اشو گہلو جی بڑا احسہج محسوس کرتے ہیں پر آج اس لال ڈائیری پر نہیں بلکہ ایک بلیک ڈیجیٹل ڈائیری لے کر آیا ہوں راجستان کے کالے کرتوتوں پر جو ہو رہے ہیں کانون یوستہ کے نام پر اور اس بلیک ڈیجیٹل ڈائیری میں وہ ایک ایک پرمان ہے جس پرکار سے راجستان کی کانون یوستہ کو پچھلے چار ساڑھی چار سال میں اشو گہلو جی کے رہتے ہوئے دھوست کرنے کا کام کیا گیا ہے اور اس بلیک ڈیجیٹل ڈائیری میں کلپنا کیجئے جس سمیہ پر جس کالکھنڈ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ناری شکتی کو وندن کرنے کی ہماری سنسد نے ناری شکتی وندن ادینیم پارت کیا مہلاؤں کو ان کا سمویدھانک ادھکار دلائیا یہ کیندر کی ناریندر مودی جی کی سرکار کر رہی ہے ان کی شکتی کو وندن کر رہی ہے پرنتو جو بلیک ڈیجیٹل ڈائیری میں لے کر آیا ہوں ریڈ ڈائیری کرپشن کی بلیک ڈیجیٹل ڈائیری راجستان کے کانون یوستہ کے دوست ہونے کے پرمان کی اس بلیک ڈیجیٹل ڈائیری میں میں آپ کو ایسی پرمان دکھانے والا ہوں جس سے کی آپ وچلت ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کی کیا یہ راجستان ہے کیا یہ ان جگہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پر مہلاؤں کا جینا ناممکن ہے یہ تصویر ہے اور ماف کرنا یہ تصویر آج جو آئی ہے یہ تصویر آپ دیکھیں گوھر سے بلیک ڈیجیٹل ڈائیری میں پہلی تصویر پہلا پرمان آپ مجھے پوچھیں گے کیا یہ تصویر افغانستان کی ہے نہیں یہ تصویر افغانستان کی نہیں ہے آپ مجھے پوچھیں گے کیا یہ تصویر سدان کی ہے نہیں یہ تصویر سدان کی نہیں ہے یہ تصویر جائپور زلے میں جموہ رامگڑ کی ہے اور اس تصویر میں ایک مہیلہ کے شب کو کس پرکار سے دن دہاڑے اججلا چھوڑ دیا گیا ہے سڑکوں پر اس کے ساتھ کیا کیا بربرتہ گزری ہوگی یہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ جائپور میں راجستان دن دہاڑے یہی بلیک ڈائری دیجٹل ڈائری میں لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ ایک آدھ گھٹنا نہیں ہے آج راجستان میں وہ نعرہ لگاتی ہے نا پریانکا وادہ جی لڑکی ہوں تو لڑ سکتی ہوں آپ کو پتہ ہے راجستان کی مہیلائیں کیا کہہ رہی ہیں راجستان کی مہیلائیں کہہ رہی ہیں لڑکی ہوں تو کیا راجستان میں بچ سکتی ہوں کیونکہ یہ ایک آدھ گھٹنا نہیں ہے اس بلیک ڈیجٹل ڈائری میں وہ تمام پرمان ہے جس سے کی راجستان پچھلے چار ساڑھے چار ورشوں میں مہیلا اُتھپیڑن میں بلاتکار میں مہیلا شوشن میں چاہے وہ مہیلائیں آدیواسی سماج کی ہو چاہے وہ مہیلائیں دلت سماج کی ہو چاہے وہ مہیلائیں مائنر ہو ان کے ساتھ سب سے زیادہ اُتھپیڑن کی گھٹنائیں اگر کسی بھی پردیش میں گھٹت ہوئی ہے اور جس پردیش میں سب سے زیادہ ایسی گھٹنائیں ہونے کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے وہ راجستان ہے میں آپ کو زیادہ پرانی باتیں نہیں بتاؤں گا کیول چار پانچ دن میں جو راجستان میں ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ تو آج کی گھٹنا ہے روح کو کمپانے والی یہ تصویر آپ سب نے دیکھی ہے جیپور میں دن دہارے اس پرکار سے اجھلا شب ملتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک اور تصویر یہ دو تین دن پرانی تصویر ہے یہ تصویر ہے سیکر کی سیکر میں ایک پندرہ ورش یہ بچی کھیلتی کوتی شکشہ پرابت کرنے کی جس کی عمر ہے اس بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور اس بچی کا گینگ ریپ کرنے کے بعد اسے کوئے میں مار کر دھکیل دیا جاتا ہے آپ کہیں گے کی کیول اتنی گھٹنا ہے میں آپ کو ایک اور گھٹنا سے واقع کرانا چاہتا ہوں 164 میں اپنا سٹیٹمنٹ درج کرواتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا اور راجستان کی پولیس ظاہر سی بات ہے جب راجستان کے مکھیا ہی بلاتکاریوں کو بچانے کے لیے سارے ہتکنڈے کرتے ہو تو راجستان کی پولیس ان کی شکایت کو انسنا اندیکھا کرتی ہے وہ مہیلہ مجبورن جا کر ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا دیتی ہے پھر بھی راجستان شاسن پر شاسن کے کان پر جو تک نہیں رہنگتی اور پھر ہتاش ہو کر نراش ہو کر جس پرکار سے اس مہیلہ کو اپمانت کیا جاتا ہے اپرادیوں کو بچایا جاتا ہے وہ مہیلہ مجبورن اپنی جان لینے پر ویوش ہو جاتی ہے یہ گھٹنا گھٹی جس دن پر ہم کیندر میں ناری شکتی وندن ادینیم پارت کر رہے تھے ایک طرف تو پورا دیش ناری شکتی کو وندن کرتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی مہیلاؤں کو ان کا سمویدھانک ادھکار سنشت کراتے ہیں اور راجستان میں جو بنیادی ادھکار ہے مہیلہ کا کہ یدی اس کے ساتھ اس پرکار کی گھٹنا ہو دشکرم کا وہ شکار بنے وہ پولیس کے پاس جاتی ہے پرنتو پولیس اسے کیا کہتی ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے راجستان کی پولیس نے اس کے ساتھ ویوار کیا یہ اسٹھیتی بن چکی ہے سنیے ان کی بات میں نے پانچ اگست کو ایف آئی آر کروائی تھی مہیلہ تھانے میں اور بیان بھی میرے ہو گئے ہیں اور آر اپی کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہے ہیں میں اس پی اپیس بھی گئی تھی وہاں پر اپلیکیسن دی ہے میں نے اس پی کی طرف سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور پھر میں دوبارہ مہیلہ تھانے گئی تھی میری اپلیکیسن میرے موں کے سامنے پھاڑ کے ڈسٹ وین میں ڈال دی ہے اور مجھے ایسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نے لیے تھے ہم نے نہیں لیے تھے تم چاہتی ہو کہ پانچ دن میں کاروائی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا لازستان کی اشو گھیلو جی کی پولیس ایک ریپ پڑتا سے اس پرکار سے بھیوار کرتی ہے اور یہ مہیلہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ مہیلہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج انہوں نے آتما ہتیا کر دی سیکر میں پندرہ ورشے بچی کو کوئے میں ڈال دیا گیا جہپور میں آج جلا شب مل رہا ہے بھیلوارا کی گھٹنا یاد ہوگی آپ کو یہ بھیلوارا میں یہ بھٹی جس میں کوئلے کو جلایا جاتا ہے اس میں ایک آدیواسی بچی کے ساتھ بربرتہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر کے اس کو جلا دیا گیا یہ بھیلوارا کی گھٹنا اور کیول بھیلوارا کی نہیں کرولی میں یہ تصویر بھی شاید آپ کو یاد ہوگی ایک اور ایسی گھٹنا رو کمپانے والی جس میں کی کرولی میں ایک دلت مہیلا کو 19 سوارشے بچی اس کے ساتھ بربرتہ کر کے اس پر تیزاب ڈال کر اسے مار کر کوئے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے یہ ساری گھٹنائیں ہو رہی ہے راجستان میں اور راجستان کے مکھی منتری کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو میں ایک نچنٹائی تے لائک چہینڈی پادماندگی شیئر چہینڈی الاغے کامینٹ لے روپن لوں میاں ویپراயாل نو ماتھو پانچ کونڈ nationalist hub group of channels subscribe جیس کونی تیلگو ناٹ جاتھی ایو واد جنرلیز آن نی پراث سہین چند یہ ویڈیو که اند ونن بیل ایک نپای کلک چھیڑم مٹ چپ ورد